اس کے باپ کے آنکھوں میں آنسوں کا سمندر تھا اور اس کے ماں کا کلیچہ پھڑ چکا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے ہی جکر کے ٹکڑے کا سودہ کر دیا تھا یہ لاللچ تھی یا بیبسی جس نے انہیں اپنے ہی اولاد کے جذبات کو چند روپیوں میں فروت کرنے پر مجبور کر دیا تو آج ہم بات کریں گے مشہور سندھی رائٹر جمال عبدو کی ایک مشہور شارٹ سٹوڑی پیرانے کو تو آئیے آج پڑھتے ہیں یہ دل دہلانے والی ایک کہانی یہ کہانی شروع ہوتی ہے بروہی قبیلے سے جس کا تعلق بلوچستان سے تھا وہ بلوچستان کے پہاڑی علاقوں سے سندھ کی طرف ہجرت کر رہے تھے اور یہ تیز سردیوں کا موسم تھا وہ خاندان اپنے تین بیل گاڑیوں کے ساتھ ایک اونٹ کے ساتھ اور دو کتوں کے ساتھ بلوچستان کے اونس پہاڑی علاقے سے نکل کر روزی کی تلاش میں سندھ کی طرف آ رہے تھے کیونکہ سردیوں کے موسم میں وہ پہاڑی علاقہ ان کے لیے بنجر ہوتا ہے ان کی فیزیکل اپیرنس یہ بات بتا رہی تھی کہ ان کے سارے کپڑے جو ہی وہ گندے میلے اور پھٹے ہوئے تھے لیکن جو کپڑے پھٹے میلے تھے ان کے اوپر بھی ثقافتی کڑھائی تھی جو ان کے کپڑوں کے اوپر سٹیبل تھے انہوں نے اپنے ان بلکارٹس کو لوڈڈ کیا ہوا تھا لکڑیوں سے اور روپ سے اور وہ جتنی ساری چیزیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں یوز کرتے تھے ان کے بلکس پر وہ لے کے آ رہے تھے اور ان کے پاس رسیاں بھی تھی جو کہ گوڈ کی ہیرز جو ہوتی ہیں ان سے بنی ہوئی تھی یعنی کہ بکری کے جو بال ہوئے ان سے وہ رسیاں بناتے تھے اور انہیں یوز کرتے تھے اس بیل گاڑی کو وہ بچے بھی چلا رہے تھے اور لوتوف اندوز ہو رہے تھے وہ دکھنے میں بھی وہ سمارٹ لگ رہے تھے ان کی داڑی بھی تھی جس سے ان کا لکھ اور سمارٹ تھا لیکن دور سے ان کا جسم سردی سے یعنی کہ ویدر سے بیٹرلی وکٹمائزڈ تھا ان کے چہرے سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کس طرح سے موسم نے انہیں بالکل دخل دیا ہے وہ سمکی حدود میں جب داخل ہوئے تو اپنی کیمپ یعنی کہ اپنے جو ہیملٹ ہے اسے سیٹ کر دیا کھمبے گاڑ دیئے اور وہاں پر بیٹھ گئے انہوں نے اپنی سائیڈ سے کچھ کھانے کے لیے نکالا جو کہ ایک ڈرائی بریڈ تھا ایک سوکھی ہوئی روٹی تھی جو انہوں نے اپنے چیزوں سے نکالی اور اس پر کھانا شروع ہو گئے وہ اتنی سوکھی ہوئی تھی کہ وہ اسے آرام سے نہیں کھا پا رہے تھے اس وجہ سے وہ اسے پانی میں ڈبو کر نرم کر کے پھر کھا رہے تھے اور اسی کمپنی کے اندر ایک نو سالہ ایک بچی تھی پیرانی اور وہ بھی ان کے ساتھ تھی اور وہ جب وہاں پر پہنچتی ہے تو ایک سینٹینس کہتی ہے کہ ہم اب سندھ میں ہیں پیرانی کے ساتھ اور جو بچے ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سندھ کے اندر آ گئے ہیں اور اب ہم پروسپیریس ہو جائیں گے وہ بہت خوش ہیں کہ وہ سندھ سے بہت ساری امیدیں کرتے ہیں کہ یہ سندھ کی وادی انہیں بہت سارا کچھ دے گی یہ ساری امیدیں لگائے یہ سندھ کے میدانی لائقوں میں پہنچ کے تھے انہی جھوپنیوں کے اندر ہی رہتے تھے اور جو رسیاں ہوتی تھی جو کہ وہ بکری کے بال سے بناتے تھے انہیں سیل کرتے تھے اور کچھ لکنیاں بھی بناتے تھے اور ڈیفرنٹ ٹریڈیشنلی چیزیں بنا کر سیل کر کے وہ اپنا گزارہ کرتے تھے اور ٹائم آیا ڈھلتے سورج اپنے اقتتام پہ پہنچا سردیوں کا موسم ختم ہو گیا اور اب واپس پہاڑی علاقوں پہ جانے کا ٹائم آ گیا بٹ انفارچونیٹلی وہ خالی ہاتھ واپس جا رہے تھے وہ اتنا کچھ نہیں کر پائے جتنا وہ امیدیں کر کیا تھے پیرانے کے والد اور والدہ دونوں ایک دوسرے کی طرف نظروں سے تیخ رہے تھے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں انہوں نے کچھ پلاننگ کر لی اور ان کی غمزدہ آنکھیں بتا رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ غلط ہونے والا ہے پیرانے کا فادر ایک نائبر ہڈ کے ویلیج میں گاؤں میں پہنچتا ہے اور ان سے گریڈنگ کرتا ہے اور یہی کہتا ہے کیا تم میں سے کسی بھی آدمی کو لڑکی کی ضرورت ہے مینز وہ اپنی بیٹی کو بیچنا چاہتا تھا اور ان سے کچھ پیسے لینا چاہتا تھا سندھ کا یہ ٹرڈیشن رہا ہے جہاں پر لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے اور وائف یہاں پر حاصل کرنا بہت مشکل بات ہوتی ہے اور یہ بھی یہاں پر کی ثقاوت ہے کہ جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اسی وقت اس کا سیٹنگ رکھی جاتی ہے یا اسے اسی وقت بیچا جاتا ہے تو جب ان کے فادر اس ویلیج میں آتے ہیں تو وہاں ویلیج میں ایک لالو نام کا لڑکا ہے جس کا فادر لالو کے لیے اس بیچاری پیرانی کو خریدنے کے لیے تیار ہوتا ہے لالو اور اس کے والد دونوں ہی بیروہی کے ہیملیٹ اس کی جھوپڑی میں پہنچتے ہیں سودا کرنے کے لیے تب ہی وہ بیروہیوں کے کتے ان کے اوپر بھونکتے ہیں کہ یہ سندھی اسٹرینجرز کہاں سے آگئے اور پیرانی بھی اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ اس کے کچھ جسم کے حصے انکورڈ تھے اس نے اپنے مادر کو حق کر لیا اور وہاں پر پناہ لے لی لالو کے فادر کی جو بری نظریں تھی وہ اس پیرانی پر پڑی اور اس نے جملہ یوز کیا کہ اس کے اوپر اس کے اندر بہت سارا غوشت ہے وہ ویک نہیں ہے یعنی کہ جسم کا سودا بھی فیزیکل اپیرنس کو دیکھ کر ہی کیا جاتا تھا دیکھنے کے بعد لالو کا فادر لالو اور پیرانی کا فادر اس جھوپڑی سے بہار آتے ہیں اور بارگیننگ شروع ہوتی ہے اور فائنلی پیرانی کو ساٹھ روپیوں کی بدولت اس کا والد لالو کے بیٹے کو یعنی کہ لالو کو پیش دیتا ہے صرف سکسٹی روپیز یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب ان کے واپسی جانے کا ان ہلی الائکیوں میں واپس جانے کا ٹائم ہو گیا تھا انہوں نے اپنے بیل گارڈیز کو واپس لوڈڈ کر دیا جتنا بھی سامان انہیں واپس لے جانا تھا ان ہلی ایریاز میں انہوں نے پیک کر دیا دوسرے بچے بھی بہت خوش تھے کہ وہ بڑے وقت کے بعد اپنے وطن اپنی جگہ واپس جا رہے ہیں لالو بھی سودہ کر کے پیسے دے کر اب واپس گاؤں ہی جا رہا تھا اور پلاننگ کے طرح راستے میں ہی اسے پیرانی دی جانی تھی پیرانی کی ماں بھی وہاں پر چل دی اور پیرانی نے وہاں سوال کیا جب وہ واپس ہلی ایریاز میں جا رہے تھے اس نے کہا آر وی ریٹرننگ ٹو ہوم کیا ہم گھر واپس جا رہے ہیں لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ راستے میں وہ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہونے جا رہی ہے جب پیرانی نے یہ سوال کیا تو پیرانی کے فادر اور مدر دونوں کے دل کے اندر ایک ایسی آہ نکلی کہ وہ بتا نہیں پائے ان کو ایسا ہی محسوس ہوا جیسے ان کا جگر ان کے موں سے بہار آ رہا ہے ان کا کافلہ روانہ ہوا اور لالو کے آدمی راستے میں ان کا انتظار ہی کر رہے تھے اور جیسے ہی یہ قریب پہنچے تو پیرانی کی جو امی ہے اس نے پیرانی کو اپنا آخری بوسہ دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پیرانی اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والی ہے اس ماں کا دل موم کی طرف پہ گل گیا اور ٹوٹ گیا اور باپ کے جگر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کی مدر نے یعنی کہ پیرانی کی ماں نے بہت سکریمیز کی بہت چیخیں کی کہ مائے لٹل پیرانی میری چھوٹی پیرانی اور آسمان میں پرندے اڑے اور موسم بلکل پہنے اور دردناک بن گیا آتے آتے رستے میں ہی لالو کے فادر اور اس کے آدمیوں نے پیرانی کو اٹھا لیا جس طرح سے ان کی بارگیننگ ہوئی تھی پیرانی چلا رہی تھی چیک رہی تھی لیکن اس کا بس نہیں چل رہا تھا پیرانی کا والد جس نے اس کو بیچا تھا وہ ساری صورتحال دیکھ رہا تھا لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا اس کے آنسو اس کے گالوں سے ہو کر داڑی سے ٹپک رہے تھے لیکن پھر بھی وہ کچھ کہنی پا رہا تھا کیونکہ وہ مجبور تھا اس نے پیرانی کی امی کا ہاتھ تھاما اسے کھینچا اور اپنے کافلے کو واپس ان ہلی ایریاز کے طرف جانے کو کہا بے گیر پیرانی کے پیرانی روتی رڑتی رہی اپنے پادر اور اپنے مدر کے لیے کہ انہیں ان کے ساتھ واپس جانا ہے لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا پیرانی کی امی بھی نہیں جانے چاہتی تھی اپنی بیٹی کے علاوہ لیکن اسے پیرانی کے والد نے بہت کھینچا کہ میں واپس جانا ہے اور پیرانی کے بغیر تو اس کی ماں کہتی ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی لالو اور اس کے فیملی نے اس کے آدمیوں نے پیرانی کو لے کر چلے گئے اور اسے اس کے اندر گھر میں داخل کر دیا وہ چیکتی رہی چلاتی رہی پھڑ پھڑاتی رہی سلپنگ کرتی رہی لیکن کچھ نہیں ہونے والا تھا اور اچانک سے لالو اور ان کے آدمیوں کو بہت گصہ آ گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر پیرانی تم نے زیادہ اور چلا کی چالا کی کی یا چلائی تو وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اب یہ پیرانی بیچاری چیکتی چلاتی رہی کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو لیکن ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ انہوں کے اپنے ہی ماں باپ نے اسے بیچ دیا تھا اور اس سٹوری کی اینڈ میں جمال ابڑو نے ایک بہترین سینٹنس لکھا ہے اور اس کی بہترین ڈپکشن کیے اور وہ سینٹنس نے یہ لکھائے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بکری نے اپنے بیچڑے کو جلت دیا اور اسے لیکنگ کرنا سٹارٹ کر دی اور اسی ایک عورت نے اپنی ہی بیٹی کو جکڑ لیا اور اسے ہکڑ کیا رائٹر جمال ابڑو نے ان لائنز کو سٹوری سے بہت ہی الگ رکھائے لیکن بہت ہی میننگفل لائنز لکھی ہیں جو کہ آپ کو ڈپکشن کرنی ہے جو آپ کو انیلائز کرنی تھی اور فائنلی جمال ابڑو یہ لکھتے ہیں کہ پیرانی ابھی بھی زندہ ہے اور اسے دو بچے ہیں اس میں سے ایک پولیس آدمی ہے ایک پولیس والا ہے اور دوسرا مجرم ہے جو کہ قید میں ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھینک یو